ملی شوز کے پاس تو میں نے ریٹ دیکھا نو سو پچاس روپے نو سو پچاس روپے کا تو وہ بیچیں گی کیونکہ پر موہر بھی جو سٹیمپ بھی لگی بھی ہے وہ ملی کی لگی ویورز یہ دیکھیں اس کے اوپر جو سٹیمپ ہے ملی کی ہے یہ آپ کتنے کی دیرے ہیں یہ میں دو سو روپے کی اور وہ بیچ رہے ہیں نو سو روپے کی ملی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بدلیں گے سوچ کو تو بدلے گا پاکستان آپ کا میز باند شہباز بیگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضر خدمت ہے ویورز آج ہم موتی بزار میں آزی روم ہیں ایک ایسی دکان پر جن کا بہت کم پرائز سے ان کی چپل سٹارٹ ہوتی ہے لیڈیز چپل کا ان کا گھارو بار ہے ان کی چپل بھی اپنی تیار ہوتی ہے ان کی کوالٹی بہت بہترین کوالٹی کی یہ چپل بناتے ہیں پی او اور بھی بیشمار ٹی پی آر وغیرہ بیشمار میٹریل میں ان کی چپل بنتی ہیں شادی بیعوں میں پہننے کے لیے گھڑوں میں پہننے کے لیے اگر کوئی آپ چپل خریدنا چاہتے ہیں بیچنے کے لیے تو آپ ان کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو بھائی صاحب ہیں ان کا نام جانتے ہیں ان کا اڈریس جانتے ہیں اور ان کا فون نمبر جانتے ہیں تاکہ آپ بہت آسانی ان سے رابطہ کر سکے جی اسلام علیکم بھائی جن کے عالی حیریت ہیں شکر اللہ کا بڑا احسان ہے آپ کا نام جی میرا نام سیف اللہ آپ کی دکان کس نام سے ہے جی میری دکان ہے ماشاءاللہ سیف شوز کے نام سے ہے ہمارے ویورز کو اپنا اڈریس اور اپنا موبائل نمبر بتائیے گا جی میرا موبائل نمبر تو ہے زیرو تین سو سات تاسی آرہ سات سو چھو چھو اتر اور یہ مین موتی بزار کی ایشیا کی بری مارکٹ ہے موتی بزار مستی گیٹ تو کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سیف شوز کا کس کس قسم کی ورائٹی ہوتی ہے آپ کے پاس جی میرے پاس تو ہر قسم کی ورائٹی ہے آپ کو کس قسم کی چاہیے ہونا تو ہر قسم کی آپ کو ورائٹی سٹارٹنگ پرائز گیا آپ کی ورائٹی کی میری جو سٹارٹنگ پرائیٹی ہے وہ شروع ہوتی ہے ایک سو ساٹھ سے لے کر ساڑھے تین سو تکر ایک سو ساٹھ والی پرائیٹی مارے ویورز کو دکھائیے گا پرائیٹی ہے نا یہ ایک سو ساٹھ روپے کا ہے یہ ہم نے اس لئے بنوائی ہے کہ آج کل جیسے علا جا رہے ہیں جیسے علا جاتے ہیں کیونکہ امیر آدمی جو ہے وہ تو پہن سکتا ہے جو غریب آدمی ہے وہ اس جوتی کو افورڈ کرے گا کیونکہ غریب جو آدمی ہے وہ اس کی مجبوری ہے ہمارے ویورز کو در آگے کریں کیمرے میں دکھائیے کیوں نہیں لازمی دکھائیں گے یہ جو ہے ویورز بہت خوبصورت چپل ہے اور بڑی مناسب قیمت میں ایک سو ساٹھ روپے اس میں اور بھی ڈیزیننگ آپ کو مل جائے گی یہ دکاندار کتنے بھی سیل کرتے ہوں گے یہ جو دکاندار ہے نا دکاندار جو اب بہت تیز ہوتے ہیں وہ ان کا کچھ کہا نہیں سکتا ویسے اس کا جو حق کہنا ڈائس ہونا چاہیے دکاندار کتنے دکاندار سیل کرتے ہیں ساڑھے تین سو کی چار سو کی تو دکاندار تو آپ بھی ہیں جیسے آپ نے بولا دکاندار بہت تیز ہوتے ہیں میں نے جو کیا نا یہ کام ہے تو ہول سیل کا کام کرتا ہوں میں نے ممولی سی جو ہے نا کمائی رکھنی ہوتی ہے اتنی زیادہ نہیں کیونکہ ہمارا ہول سیل کا کام ہے ہمارے پاس جو کشٹمر آتے ہیں پنڈی پشور کابل افغانستان ہر پاسے سے آتے ہیں تو ہمارا ایوری جو ہوتی ہے دو روپے تین روپے چار روپے سے ہوتی ہے ایک چپل کے بیچے اچھا یہ میرے ہاتھ میں جو ڈیزائن ہے اس کی پرائز کی ہے یہ جو آپ نے ایک چپل پکڑی ہے نا یہ میں نے ایک جورا نہیں بیچنا ہوتا یہ جو میں نے بیچنا ہوتا ہے دیزار پیس چھے ہزار پیس اچھا اس کی کوئی مضبوطی بھی ہوتی ہے یہ مضبوطی یہ ہے کہ اس میں پانی میں نہ استعمال کرو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو سلائی کروالے تو پھر تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت اگر پاکستان میں کوئی کسٹمر آپ کو ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آرڈر کرتا ہے تو کیا آپ یہاں سے ڈلیور کر دیتے ہیں وہ تو جناب کسٹمر کی مرضی ہے جتنے اس کی حیثیت ہے جتنے وہ کر سکتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں ڈلیور کر دیں گے اب یہاں سے کسٹمر کو ہم نراز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فریشت ہے اس کو ہم نراز نہیں کر سکتے اچھا تو مزید ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں ہماری بیشمار مائے بہنیں ایسی ہیں جو گھر میں بیٹھ کے آن لائن کا کاروبر کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ آپ سے مال خرید دیں تو آکے سیل کریں تو کتنی انویسمنٹ سے ایک اور بات شروع ہو سکتا ہے جی آن لائن آن لائن کام تو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ کام جو ہے نا یہ تو بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اس میں ہے انشاءاللہ فیدہ ہے نقصان نہیں اس کام میں یہ کام جو ہے نا دس ہزار رپے سے شروع ہو سکتا ہے دس ہزار رپے لگا کے روزانہ کی کتنی آمدن کمائی جا سکتا ہے اس میں روزانہ کی آپ کو آمدن جو ہے نا پندرہ سو دو ہزار بچ سکتا ہے پندرہ سو دو ہزار پر ڈے ارننگ ہو سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی نیت صفاہ ہو تو پھر جس کی نیت میں فتور ہو تو پھر میں کچھ نہیں کہا سکتا اور ہمارے ویورز کو وریائٹی دکھائیے گا وریائٹی کون سی دکھائیں سر اس میں میرے پاس کافی وریائٹی ہے جو بھی وریائٹی آپ کے پوری ہمارے ویورز کو ڈسپلے پر دکھائیں جو آپ کی اچھی وریائٹی ہے وہ دکھائیں میرے آدمے چپل ہے یہ بڑی خوبصورہ لگ رہی ہے مجھے اس کی پرائز کیا ہے اس کی بھی جان آپ کو پرائز دو سو روے کی صرف دو سو روے کی اس میں کلر کتنے ہیں وریائٹی کتنی ہیں مضبوطی کیا ہے یہ اس کے بارے میں کوئی بتائیں سر اس میں کلر آپ کو ملیں گا پانچ چھے کلر ملیں گے مضبوطی تو میں نے آپ کو کہا کہ پانی میں بچا کے رکھیں بکایا ٹینشن نہیں ہے پیسے پورے کر جائیں گے آپ کی اور سائزنگ اس میں کیا کیا ہوتی ہے اس میں سائز جو ہوتے ہیں ریگولر سائز ہوتے ہیں جو لڑکیوں کے سائز ہوتے ہیں سات آر نو دس یارہ وہ سارے سائز اس میں ہوں گے اچھا اس کے علاوہ یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یار یہ موٹر سوال اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اچھی چیز ہے اس کی بھی اچھی ریلنگ ہے یہ جو ہے پینڈ علاقے میں یہ یوز ہوتی ہے اچھا اس کی پرائز کیا ہے دو سو بیس روپے یہی جب آپ چلے جائیں اچھے برانڈ جو اچھے اچھے برینڈ ہے وہ یہی چیز جو ہے نا پانسو کی چھے سو کی سیل کرتے ہیں مطلب کہ یہ ہنڈر پرسنٹ پرافٹ ہے اس کے بھی یہ ہم دو سو بیس روپے کی سیل کرتے ہیں دو سو بیس روپے کی آپ سیل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کافی بریٹی ہے یہ جو ہے نا جو میں نے آپ کو بریٹی دکھائی ہے یہ ہے لوکل یہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے اب جو میں آپ کو دوسری بتانے لگا ہوں نا بریٹی وہ مشین کی ہے جس کو کہتے ہیں پیو پیو سول پیو سول وہ تو پانی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی وہ دکھائیے گا مرے ویورز کو وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ یہ ہو گیا یہ دیکھیں یہ اب جو ہے نا یہ چیز ہے اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز کیا ہے یہ نا یہ جو ہے نا یہ اچھی جوتی ہے یہ اس کی درا ڈیمانڈ بھی اچھی ہے یہ آپ کو میں نے گی تین سو روے کے تین سو روے کے یہ آگے کتنے کی سیل ہوتی یہ آگے نو josow پچاس روے کے اس میں بھی یہ وہی اگر جی انجا مفہ پی سن کیا برینڈ بغیرہ بھی آپ سے خریداری کرتے ہیں جی جی برینڈ والے آتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں وہ اپنی مور دے دیتے ہیں ہمیں کہ یار یہ ہمارے لیے بنا دیں وہ زیادہ کمائی کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں وہ ہماری مجبوری ہے کوالٹی یہ ہی ہوتی ہے کیا بس وہ کوالٹی ہم تھوڑی اچھی کر دیتے نا وہ ریڈ تھوڑا سا اچھا دے دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پی او میں مزید بھی ریٹی کو دکھائیے گا ہمارے بھی بس یار پی او میں میرے پاس نا دو سو سے لے کر ساڑھے تین سو تکر ہے کیونکہ وہ ذرا اچھی ہے بریٹی ہے اس کی وجہ سے ذرا مہنگی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے یہ اکسل لڑکیاں کافی پسند کرتی ہیں اس کو اس کی پرائز کیا ہے یہ تین سو روپے کی تین سو روپے کی اس میں بھی کلر یہی ہے یا اور بھی ہے کلر سب میں ملے گا کلر کی آپ ٹینشن نا لے کلر سب میں ہے تو اس میں دکھائیے گا مزید یہ بھی چیز ہے بڑی دبردست یہ بھی آپ کو تین سو روپے کی ملے گی تین سو روپے کی جی اور اس کے علاوہ شادی بیوں میں پہننے والی بھی ایٹمز ہیں جی جی یار آ یہ ہول سیل کا کام ہے ہر ریٹی ملے گی میں نے آپ کو بتایا ہر قسم کی ریٹی ملے گی اب شادی بی آ میں یہ دیکھیں یہ چیزیں چلتی ہیں شادی بی آ میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں چلتی ہیں شادی بی آ یہ دو سو پچاس ارپے کی دو سو پچھاس ارپے کی یہ کتنے کی سیل ہوتی ہوگی یاری ٹیل میں سیل چار سر پے کی ساڑے چار سر پا یہ رامسی سیل ہو جاتی ہے تو دیکھیں یہ چیزیں چلتی ہیں تمور پر comprend see آپ کو ملے گی دو سو بی سو بی سرو پے کی ورس کا علاوہ آپ دیکھیں یہ بھی چیز ہے یہ تیل مہندی میں use ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کونسی جھ پالدھلے والی چپل جی اس کی پرائیس کے ہیں یہ بھی آپ کو یہی دو سو بیس روے کی ملے گی یہ ہر وقت آپ کو ایک مجود ہوتے ہمارے پاس بڑا ہوتا ہے بھائی جانہ reap کہیے گا اب یہ ہے یہ سیمپل ہے یہ شادی بیعہ کے لیے نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کی پرائیس کے ہیں یہ دو سو پچاس اب یہ دیکھیں یہ چیز ہے یہ بڑی اچھی چیز بنی ہوئی ہے اس کی پرائیس کے ہیں سو پچاس روے کی دو سو پچاس ہی ہے اور اس کے علاوہ بچکانہ وریٹی بھی ہوتی ہے آپ کے پاس جی جی پچکانا بریٹی بھی ہے بچکانا بریٹی میں کیا کیا ہوتا بچکانا بریٹی میں سر سب سائز ہوتے ہیں بچوں کے جتنے سائز ہوتے ہیں اور ان میں ہمارے پاس بھی کافی بریٹی ہوتی ہے پوچھ رہے تھے تو بچکانے میں یہ میں نے کل جو ڈیزائن ہے نا بڑی مشکل سے یہ والا کٹوائی ڈیزائن یہ ماشاءاللہ بہت سیل بھی ہو رہا ہے بڑا اچھا ڈیزائن ہے یہ اس میں کتنے اور اس کی پرائز کی ہے اور اس کی پرائز دو سو روپے کی ہے دو سو روپے کی پرائز ہے بچگانے میں کیا کیا سائز ہوتے ہیں یہ دو سو جو میں نے ریڈ رکھا نا یہ میں اس دن گیا تھا شوپنگ کرنے کے لیے فیملی کے ساتھ تو میں نے یہ دیکھا ہے تو یہ وہاں پر لگا ہوا تھا ملی شوز کے پاس تو میں نے ریڈ دیکھا نو سو پچاس روپے نو سو پچاس روپے کا تو وہ بیچیں گی کیونکہ پر موہ اور بھی جو سٹیم بھی لگی بھی ہے وہ ملی کی لگی ویورز یہ دیکھیں اس کے اوپر جو سٹیمپ ہے ملی کی ہے یہ آپ کتنے کی دیرے ہیں یہ میں دو سوربے کی اور وہ بیچ رہے ہیں نو سوربے کی نو سو پچاس سوربے کی یہ تو میں حال میں تھری انڈر پرسنٹ پرافرٹ ہو گیا جی جی وہ تو میری فیملی کیری تھی لے لیں میں نے کہا تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے یہ میں خود ہی بنا لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے آج بنا لوں گا اور اس کے علاوہ بچگانہ میں اور کیا یہ دیکھیں یہ بچگانہ ہے اس کی پرائز کی ہے یہ دو سوربے کی دو سوربے جی ویورز آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگئے میرے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دوائیے گا تاکہ میرے نیکس ویڈیو بہت آسانی آپ تک پہنچ سکے اب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا مجھے دعاوں میں بیاد رکھئے گا السلام علیکم